منافقوں کی ضرورت نہیں ہے ماغ ہوں وہاں پر کسی اور کو حق ہی نہیں پہنچتا کہ آپ سے آگے پڑھ کر فیصلے کرے حضور جہاں پر آپ تو شریف فرما گئے وہاں پر سردار بھی آگئے فیصلے بھی آگئے ہوں گے ہر حکم آپ کا ہوگا آپ سے بڑھ کر کوئی کہے کہ میرے فیصلے ہوں گے میں سردار بنوں گا حضور وہ آپ کا غلام تو بڑی دور کی بات ہے منافقوں کا سردار تک ہو سکتا گئے لیکن آقا آپ کا غلام نہیں ہو سکتا میری آج کے جمعہ المبارک کی بابر کا سعاد تو ہمیں گفتگو کا موضوع گئے غزوہ احد غزوہ احد کا ذکر کرتے ہوئے میرے خالق میرے مالک نے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا تم سے جو پھر گئے یوم التقل جمعان جب دو جماعتوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہوا شیطان نے انہیں لگزشتی بہکا دی گا تو اللہ رب العالمین نے انہیں ماف کر دیا ان اللہ غفور حلیم بے شک اللہ تبارک و تعالی پکشنے والا اور مہربان گئے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کریمہ کے اندر غزوہ احد کا ذکر فرمایا غزوہ احد جو گئے وہ تین ہجری شیوال کا مہینہ تقریباً آٹھ طریق یا تیرہ طریق یا پندرہ طریق یہ تین روایتیں موجود گئے اور دو غزری رمضان المبارک میں غزوہ بدل جو گئے وہ روح نماغ ہوا اور تین غزری شیوال مکرم تقریباً آٹھ تیرہ یا پندرہ کو غزوہ احد جو گئے وہ روح نماغ ہوا غزوہ یاد رکھیے اس جنگ کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف فرما گو مجاہدین کو لے کر باطل کی چٹانوں سے ٹکرانے کے لیے عظمت اسلام اور اعلائی کلمت الحق کے خاطر حضور خود بھی جس جنگ میں موجود ہوں اس کو غزوہ کہا جاتا گیا معلوم ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جس چیز سے ہو جائے وہ چیز ایک عظیم منصب مقام رکھنے والے بن جاتی گئے آج کچھ بدبخت ایسے گئے کچھ بدعقیدہ لوگ ایسے گئے جو کہتے ہیں کہ حضور ہمارے جیسے گئے کہ ہم حضور جیسے گئے میں نے کہا بدبختوں تم لاکھوں غزاروں جنگوں میں شرکت کرو لڑائی کرو جا کے لیکن وہ جنگ غزوہ کبھی بھی نہیں بنتی لیکن یہ میرے معبوب کی شانک ہے کہ جس جنگ میں میرے معبوب تشریف لے جائیں وہ جنگ جنگ نہیں رہتی بلکہ وہ غزوہ بن جاتا گیا وہ غزوہ بن جاتا گیا اور جس جنگ کے اندر حضور خود تشریف نہ لائے ہوں اس کو غزوہ بھی نہیں کہا جا سکتا اگر اس کو غزوہ کوئی کہے گا تو وہ دیرہ السلام سے خارج ہو جائے گا غزوہ کا تعلق جو گئے وہ غزوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ گئے جس جنگ میں غزوہ تشریف لے گئے جس جنگ میں غزوہ تشریف لے گئے اسی جنگ کو ہم غزوہ کہہ سکتے گئے ادروائز جس جنگ میں غزوہ تشریف نہیں لائے حضور خود نہیں کہے بنفس نفیس اس کو جنگ کہا جائے گا غزوہ نہیں کہا جائے گا غزوہ اہد میں مشرقین کے تعداد جو تھی وہ تینہ ہزار تھی صحابہ کرام کی جو تعداد تھی وہ تقریباً ایک ہزار تھی ان صحابہ میں کچھ ایسے بھی تھے لوگ جو منافق تھے بزاگر اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے لیکن ان کے دلوں میں کھوڑ تھا ان کے دلوں میں کھوڑ تھا اسلام کے حوالہ سے نغفرت تھی حضور کے حوالہ سے ان کے دلوں میں نفرت تھی صحابہ کے صفوں میں منافقین بھی چھپے گوے تھے اور ان منافقین کے اندر جو سب سے بڑا منافق تھا نا وہ تھا عبداللہ بن عبی سلول یہ منافقوں کا سردار تھا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ جب بدر ہوا نہ اس میں آپ سردار تھے غزوہ بدر میں سارے کے سارے فیصلے آپ کے کی مانے گئے اب غزوہ اہد گئے ایک سال بعد ہو رکھا گئے تو حضور اس غزوہ اہد کے اندر سردار مجھے بنایا جائے اور میرے ہی فیصلے مانے جائیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں فیصلہ وہی ہوگا جو محمد الرسول اللہ فرمائیں گے فیصلہ وہی ہوگا جو محمد الرسول اللہ فرمائیں گے اور جب یہ بات ہوئی تو اللہ رب العالمین اکر نے پاک اندر بیان فرما دیا وَمَن يُتِعَ الرَّسُولَ فَقَدْ عَطَى اللَّهُ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی اطاعت کرو تو پھر محمد الرسول اللہ کی اطاعت کرنی پڑے گی اور جس نے میرے رسول کی اطاعت کر لی سمجھ لو اس نے اللہ کی اطاعت کر لی اگر میرے معبوب فرما رہے گئے گئے میرے پیارے پیغمبر محمد فرما رہے گئے گئے کہ غزوہ پدر میں بھی میرے کی فیصلے تھے اور غزوہ اعود کے اندر بھی میرے کی فیصلے گوں گے تو حضور اپنی طرف سے نہیں فرما رہے گئے بلکہ مجھے رب کی طرف سے فرما رہے گئے گئے موجہ رب کی طرف سے فرما رہے گئے گئے تو پھر بھی یہ ڈٹا رہا گا اپنا منافقوں کا سردار عبداللہ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جی سردار میں بڑھنا فیصلے میرے ہون گئے تو خضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حوالہ صلی اللہ رب العالمین نے فرمایا منافقوں اگر تم یہ کہتے ہو کہ خضور اپنی طرف سے بیان فرما رہے گئے تو سنو خضور کے شان کیا گئے رب فرماتا گئے خضور کے شان یہ گئے وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْغَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُّئِوْغَا میرے معبوب کے شان تو یہ گئے کہ میرا معبوب اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں گئے میرا معبوب بولتا ہی وہ گئے جو معبوب پر میں وہی فرماتا ہوں میں معبوب پر جو وہی فرماتا ہوں میرا معبوب وہی بولتا گئے اگر میرے معبوب یہ فرما رہے گئے کہ جنگیں اپنا غزوہ بدر کے اندر بھی میرے فیصلے تھے اور غزوہ عود میں بھی میرے فیصلے ہوں گے یہ خضور اپنی طرف سے نہیں فرما رہے گئے بلکہ یہ مجھ رب کا پیغام ہے مجھ رب کا حکم ہے اے پیارے معبوب غزوہ بدر میں بھی آپ کی بادشاہ تھے غزوہ عود میں بھی آپ کی بادشاہ گئے غزوہ بدر میں بھی آپ بادشاہ تھے اور غزوہ عود کے اندر بھی آپ بادشاہ گئے اے پیارے معبوب کوئی منافق غزوہ اعود میں سردار نہ بننے پائے کوئی منافق غزوہ اعود میں سردار نہ بننے پائے حضور جہاں پر آپ تو شریف فرماغ ہوں وہاں پر کسی اور کو حق ہی نہیں پہنچا کہ آپ سے آگے پڑھ کر فیصلے کرے حضور جہاں پر آپ تو شریف فرماغ ہیں وہاں پر سردار بھی آگے گئے فیصلے بھی آپ کے ہوں گے اور حکم آپ کا ہوگا آپ سے بڑھ کر کوئی کہے کہ میرے فیصلے ہوں گے میں سردار بنوں گا حضور وہ آپ کا گلام تو بڑی دور کی بات ہے منافقوں کا سردار تک ہو سکتا گئے لیکن آقا آپ کا گلام نہیں ہو سکتا آپ کا گلام نہیں ہو سکتا آقا جو آپ کا گلام ہوگا آپ کے گھوتے کو بھی اپنی بڑھائی بیان کر ہی نہیں سکتا وہ یہ کہے گا آقا سردار بھی آپ پہ گئے پادشاہ بھی آپ پہ گئے حکم بھی آپ کا گئے فیصلہ بھی آپ کا گئے آقا ہم آپ کے پیچھے گئے حضور بدر میں بھی آپ کے فیصلے تھے اور اہد کے اندر بھی آپ کے فیصلے کہیں جب یہ بات ہوئی نا عبداللہ بن ابھی سلول منافقوں کا سردان کہنے لگا حضور اگر غزب اہد اندر میرے فیصلے ہی نہ چلنے تو پھر میں اپنے فوجی کٹ کے لے جانا پھر میں اپنے فوجی نکال کے لے جاتا ہوں حضور نے فرمایا دیر نہ کر جلدی نکال دیر نہ کر جلدی نکال ہمیں منافقوں کی ضرورت کی نقیق ہے اسلام کسی منافق کا محتاج اگر آپ یہ کہہ دیکھو کہ ہم اسلام پر بڑا ایک اپنا ذمہ داری ڈال رہے گئے گئے اور اسلام پر بڑا احسان کر رہے گئے تو اسلام کی خاطر اگر یہ کام کر رہے گئے گئے اور اسلام پر تمہیں ایک احسان بھی چڑھا رہے گئے گئے تو پھر تم ابھی نکالو اپنے منافقیں لے جاؤ عبداللہ بن ابھی سلول منافقوں کا سردار اپنے تین سو فوجیوں کو صحابہ کے سب سے نکال لیتا گئے صحابہ کی سب سے نکال لیتا گئے اب ہزار تھے مشرقین مکہ کے ساتھ لڑنے والے تین سو منافق نکل گئے اب پیچھے خالصتا سات سو رہے گئے خالص تھے تھوڑے تھے خالص تھے سات سو رہے گئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تھوڑے گئے لیکن تین ہزار میں بھی بھاری ہو جائیں گے تھوڑے گئے لیکن تین ہزار میں بھی بھاری ہو جائیں گے ہمیں منافقوں کی ضرورت نہیں ہے اور اسلام کو منافقوں کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو بھی منافقوں کی ضرورت نہیں ہے جاتے گئے تو چلے جائیں لیکن جو پیچھے بچے گئے گئے وہ اللہ سے بھی پیار کرنے والے گئے اللہ کے رسول سے بھی پیار کرنے والے گئے اور شہادت کو بھی اپنے سینے سے لگانے والے گئے شہادت کو بھی سینے سے لگانے والے گئے شہادت سے بھی مخبت کرنے والے گئے حضور فرماتے ہیں کہ میرے یہ سات سو سپائے بھی تین آزار پر باری ہو جائیں گے یہ سات سو سپائے بھی تین آزار پر باری ہو جائیں گے